بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے جناب اور میں بھی الحمدلہ اور میری فیملی ماشی اللہ ماشی اللہ بلکو ٹھک ٹھاک ہیں تو بس جناب آج کا ولوگ سٹارٹ کیا ہے میرے مارننگ سے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ وائز اوور کرتے ہیں تو آپ کو آر جے مجھے کبھی شوق تھا بڑا جب میں ٹین ایجز میں تھی تو میں کافی سنا کرتی تھی ریڈیو اسکول لائف میں جب ہم واپس آتے تھے تو منز کے ایک ریڈیو کا سلسلہ بھی ہوتا تھا اب تو خیر ریڈیو بہت کم ہی لوگ سن دیں جب سے یوٹیوب کا دور آیا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آر جے بات کرتے ہیں اس طرح سے ہمیں بات کرنی چاہیے کیونکہ وہ انگیج رکھتے ہیں اپنے ساتھ اپنے وائز کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے یا اس میں جو ایک وائبز آ رہی ہوتی ہیں آپ کی وائز میں منز کے اچھی ہے بری تو مجھے ایسا لگتا ہے تو آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے خیال ہے مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس میں کیونکہ اگر ہمارا لہجہ ڈاؤن ہوتا ہے تو اس سے بھی کافی فرق پڑتا ہے اور اگر ہم فل انٹیٹیننگ حساب سے بات کرتے ہیں فل موڈ میں بات کرتے ہیں خیر چھوڑتے ہیں ابھی اس چیز کو چھوڑیے ابھی آ جاتے ہیں ہم لوگ صبح صبح مارننگ کے ملک شیک پر اور یہ تھے بادام کے کیوب جو میں نے براؤن شگر کے ساتھ بنا کے رکھے ہوئے تھے تو میں نے اس میں شگر بلکل بھی آئیٹ نہیں کی کیونکہ سٹرابری کو جو میں سیف کر کے رکھتی ہوں تو وہ بھی شگر کے ساتھ رکھتی ہوں اور اس میں براؤن شگر تھا تو آپ اس طرح سے بادام اور سٹرابری کا شیک بچوں کو ہیلڈی مل شیک جو ہے مارننگ میں بنا کر دے سکتی ہیں اسی طرح سے آپ خجور اور بادام کے بھی کیوب بنا کر رکھ سکتی ہیں اس کو بھی آپ صرف دود والا شیک کو آپ بچوں کو بنا کر دے سکتی ہیں اور تھا یہ گیارویں شریف کی نیاز ہر چاند کی گیارہ تاریخ ہوتی ہے سپیشلی باہر سے کھانا آتا ہے لیکن میٹھا جو ہے آپ ہی اور میں ہم لوگ گھر میں ہی بنا لیتے ہیں وہ اپنے اوپر والا جو اس کا فلور ہے وہ مطلب اپنے گھر میں بناتی اور میں نیچے اپنے گھر میں بناتی ہوں میٹھا بہلے یہ ایک کلو دودھ کا بنا ہے لیکن ضرور بناتے ہیں ہر جمعیرات کو بھی نیاز ہوتی قاری صاحب آتے ہیں اور چاند کی گیارہ تاریخ کو بھی سپیشلی ہوتی قرآن خانی اور دعا وغیرہ ہوتی ہے خیر تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی نیاز ناشتے تھے فارغ ہونے کے بعد بچوں کو شیک وغیرہ بنا دیا اس کے بعد جناب یہ تھا دوپہر کا ٹائم تقریبا تھا یہ جو ٹائم تھا دوپہر کا شیک میں میں نے بنا کے ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا تھا حسنین کو اور ارتزاز صاحبی بچوں کا نیلا دھلا کے فارغ کر دیا تھا صرف ہانیہ رہ گئی تھی تو یہاں جو ہے ہانیہ بھی آ گئی تھی اسکول سے اور اسکول سے آنے کے بعد ہانیہ کو بھی میں نے جو ہے بریانی وغیرہ دے دی تھی کھانے کے لیے جو کہ آئی تھی نیاز کے لیے تو بس جناب ہانیہ کو جو ہے میں نے بریانی وغیرہ جو نیاز کی تھی وہ گرم کر کے رکھی چار پیکٹ آ گئے تھے ماشلہ دو ہزبنڈ لے کر آ گئے تھے دوپہر کے لنچ میں اتفاق سے لے آئے تھے اور دو بریانی کے پیکٹس مجھاپی نے بھیجوا دیا تھے تو ایک میں نے اپنی میٹ کو دے دیا تھا اور ایک میں نے اپنی امہ کی گھر بھیجوا دیا تھا اور باقی کا دو پیکٹس میں نے گرم کر لیا تھے اور یہ میرا ماشلہ شیرکورما جو نیاز تھی میٹھا وہ بن کے ریڈی ہو گیا تھا دائننگ ٹیبل پر رکھ دیا تھا فاتحہ کے لئے اور یہاں میں نے ہانیوں کو یہ کلپ جو ہے بعد میں آڈ ہوا تھا میں نے اس کو کٹا نہیں یہ دوپہر کا ہی کلپ تھا ہانیوں کو میں نے بریانی دے دی تھی اسکول سے جب وایئے اسکول سے اس کا آف ہو جاتا ہے دو بجے کی قریب تو اس کے بعد وہ آ کر تھوڑے دیس ہو جاتی کھانا وغیرہ کھا کے یا کھانا پھر وٹ کر کھاتی ہے سم ٹائم ایسے ہی ہوتا ہے تو یہ شام کا ٹائم تھا اور یہاں میں نے اببو کو دو گھنٹ چائے انہوں نے مانگی تھی تو میں نے ان کو دو گھنٹ چائے دی بچوں کو فرائز دیے پنا کے اور آج آپ سے میں شیئر کر لوں گی بہت ہی مزدار سانہ جوسی کرسپی جو چوپس ہوتی ہیں مطلب اگدم جوسی کھانے میں جوئنے اگدم جوسی ہوتی ہیں مطلب سوفٹ اور کرسپی بھی ہوتی ہیں ساتھ میں تو وہ بڑے ہی آسان طریقے سے میں نے بنائی تھی اور اسی طرح سے میں آپ سے شیئر کر لوں گی تو یہاں میں نے دو عدد پیاز بلائنڈ کر لیے ہیں اور یہ جو کل چکن میں نے ہاف ہاف کر کے رکھا تھا کنٹینر میں تو اس میں سے ایک بریسٹ ہاف بریسٹ جو ہے چکن بریسٹ میں نے بوائل کر کے آلووں کے ساتھ بوائل کر کے ایکسائٹ کر دیا یہاں میں نے ون کیجی مٹن لے لی چوپس لے لی اس کو میں نے پہلے سرکہ ڈال کے دس سے پندہ منٹ جو ہے چھوڑ دیا تھا پھر میں نے دھو کر جو ہے یہاں اس کو بوائل کرنے رکھ دیا اس میں میں نے کیا کیا جناب دو عدد بڑا پیاز لی ہری مرچ کا پیسٹ ایک چمچ اور ایک چمچ ادھر لسن کا پیسٹ اور سمپل میں نے اس کو بوائل کرنے رکھ دیا یہاں میں بنا رہی تھی آلو مٹر کا پلاو سمپل سا آلو سپیشلی میں ڈالتی ہوں بچوں کے لیے اور میں نے آپ سے پہلی شیئر کیا تھا کہ اس ویکنڈ ویک جو ہے میرا سبزی کا جو مینیو رہے گا وہ کچھ اس طرح سے کہ مٹر لاکی کریلا اور تین چار سبزیاں مطلب یہی جو سمپل سبزی تھی تو وہ مجھے مٹر بھی ختم کرنے تھے لازمی سی بات ہے تو ایک دن میں نے مٹر کی میں نے اڈال دیا دوسرے دن جو ہے میں نے مٹر کا پلاو بنا دیا کس طرح سے بنایا وہ میں آپ سے پلاو میں ہمارا گیا گرم مسالہ اچھا جی ہم کو رہنے دیتے ہیں پہلے یہاں آجاتے ہیں یہاں نے کیا کیا جی وائٹ پیپر تھوڑا سا گرلک پاوڈر تھوڑا بھونا کٹا زیرہ ہاری پیاس کے ہرا والا پاٹ ہرا دھنیا چکن اور آلو سیمپل بچوں کے لیے لے لیا بڑو کے لیے اگر آپ اس کو کر رہے ہو تو آپ اس میں چاٹ مسالہ پیسا ہوا گرم مسالہ پورا فل جو پیسا ہوا گرم مسالہ ہوتا ہے بھونا کٹا زیرہ دھنیا بھونا کٹا پلیک پیپر آپ اس طرح سے یوز کر سکتے لیکن میں نے کیا کیا وائٹ پیپر گرلک پاوڈر بھونا کٹا زیرہ ہرا دھنیا ہرا پیاز چکن اور آلو اور ساتھ میں نے ڈالا اس میں دو عدد بھر کی کریم چیز کے کریم چیز ڈالا میں نے دو عدد چمچ بھر کی ٹھیک ہے اندازے سے آپ ڈال لیجئے گا دو عدد ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اس کو آپ چاہیں تو کٹلیس بنا لیں برگر میں رکھنے کی پیٹی جو ہوتی ہے ٹھیکیا جو ہوتی وہ بنا لیں یا اس کو سموسوں میں فل کر لیں میں اس کو سموسوں میں فل کرنے والی ہوں ٹھیک ہے ایس ایس نیکس اور یہاں میں نے کیا کہ جب چھاپیں اچھے سے گل گئیں ان تین چیزوں کے ساتھ تو میں نے سمپل لیا تندوری مسالے کا پیکٹ اور دہی اس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے اس طرح سے چھوڑ دیا تھا دہی کے پانی میں ہی گلنے کے لیے ٹھیک ہے سمپل میں نے کیا لیا تندوری کا پیکٹ اور دہی ایک پہ دہی ایک کلو چھاپوں میں میں نے کھرنٹ نہ ہو کھرنٹ نہ ہو کھرنٹ نہ ہو تو فرائے جوسی اس طرح سے ہو گئی کہ آپ نے دہی میں ایک تو آپ نے بائل کیا اور دوسرا دہی میں مسالے کے ساتھ آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا دم پہ ٹھیک ہے اچھے سے جوسی ہو گئی تھوڑی سوفٹ ہو گئی اس کے بعد آپ نے اس کو کلر دینے کے لیے کیا کرنا آئیل میں اس طرح سے نمکین چانپیں ہوتی ہیں بلیک پیپر نمک کے ساتھ لیمن کے ساتھ تو اس میں اس طرح سے کچھ نہیں ہے سمپل فلیور بھی ہے ماشاءاللہ اور ایک ذائقہ ہوتا ہے وہ تھا تندوری کی بجا سے بچوں نے بہت شوق سے کھایا اتنا سپائسی نہیں تھا اس لیول پر کیونکہ میں ہاف پیکٹ ہی ڈالا ایک کلو چوپس میں اگر آپ سپائس زیادہ چکے تھے ماشاءاللہ ان کے بابا نے ان کو آئس کریم وغیرہ لائے دیتی میرے ماشاءاللہ سمر سیزن میں آئس کریم وغیرہ ہوتی یہ اس کو بڑی خطرناک چوٹ لگی تھی اس کے بعد یہاں سے میں ڈائننگ ٹیبل ہٹا کے سائیڈ میں کر دوں گی سپیشلی گرمیوں میں بچے گھومتے ہیں گاڑی وغیرہ لے کے تو میرا لیوینگ ایریا ماشاءاللہ کافی بڑا تو میں نے تخت بھی نکا دیا ساتھ میں ایک دو دن میں بس کل ہی جان یہ ڈائننگ کیبل بھی آپ کو میرے ولاغ میں ہٹا ہوا دیکھے گا میرا کھانا بھی چل رہا تھا یہاں پہ اور یہ شیرکورما ماشاءاللہ سے لاسٹ ہی پیکٹ تھا بس یہ رہ گیا تھا تو میں نے کہا میں کھانے بعد یہ ختم کر لوں گی ساتھ میری آئس کریم بھی رکھی بھی بچوں نکھا دیکھیں چوپس کتنے مزے دار یہ میرا پلاو تھا چلیں نیکس ٹائم میں آپ سے شیئر کر لوں گی اسی یخنی کے ساتھ یہ ریڈی کیا تھا میں اپنے ہر ولاغ میں پلاو یا رائز والی جو ڈشیز ہوتی ہمیشہ ڈیفرنٹ طریقے سے ہی بناتی ہوں اور بہت مسے کی بنتی کھلا کھلا چاول کا دانہ ہوتا ہے تو یہ شام کی تھی جس میں جو میں نے آپ سے شیئر کیا چکن اور آلو کا جو بھی کٹلس ہے یا سموسا فیلنگ کہلیں آپ اس کو بہت ہی مزے کے یمی اور بنتی کیونکہ وائٹ پیپر ایک طریقے سے دھکنی میراج بھی کہتے اس کو اردو میں دماغ کے لئے بہت اچھے ہوتی بچوں کے لئے اور گارلک پاورڈر بھی اچھا ہوتا ہے اس کا ایک فلیور آجاتا ہے تو عادت ہونی چاہیے بچوں کو گارلک کی بھی چاہیے کی ایوننگ کی شام تھی تو میں بچوں کو یہ بنا کر دی تھی باسی بوسا کچھ نہیں ہوتا سب ماشیاللہ اگر میں بنانا ہوتا نا ویکلی ٹو ٹین ڈیز کا تو اس ہی ماشیاللہ لنچ میں یوز ہو رہا ہوتا یا دینر میں یا اس طرح سنیک میں یوز ہو تیولپ شلوار کا جو اوریجنل سٹائل کٹنگ اور سٹیجنگ وہ میں آپ سے شیئر کروں گی جس میں اپنی ون تھاؤزن والی آپ سے شیئر کیا کہ ون تھاؤزن میں آپ کس دیزائنر آؤٹفٹ بنا سکتے ہیں گھر میں دھائی میٹر کپڑے میں تو خیر ابھی سموسے سنیکس بچوں کو دے رہی تکریبا تھا مغرب کا ٹائم مغرب کے عریب ٹائم تھا بہت ہی مزی بنا پیپر گارلک کریم چیز بھونا کٹا زیرہ ہرہ پیاز ہرہ دھانیا سمپل فلیور کے ساتھ بچوں کا فلیور بہت پسند دیدہ ہے مطلب ان کو اچھا لگتا ہے سمپل ہیلس دو مہینے میں ایک مہینہ بیس کو ایک فیفٹین ڈیز ہوئے مشکل سے خیار ملتے آپ سے نیکس ویلوگ میں تب تک رکھیں اپنا بہت سارا خیال تو بس جناب دوسروں کو آسانیہ دیجئے اللہ پاک آپ کے لئے آسانیہ پیدا فرمائیں گے تو بس ملوں گے آپ سے پھر کسی نئی روٹین اور ککنگ کے ساتھ تب تک اللہ حافظ